السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام ذرات خیلیت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو کیا آپ کو بھی بہت زیادہ خواب نظر آتے ہیں کبھی اچھا کبھی برا جب بھی آپ سو گئیں کوئی نہ کوئی خواب آپ کو نظر آ جاتا ہے کوئی پریشان کرنے والا کوئی خوش کرنے والا اگر آپ کو خواب بہت زیادہ نظر آتے ہیں اچھے برے سب طریقے کے خواب نظر آتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کو دیکھنا چاہیے اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتلانے والے ہیں کہ اچھا خواب نظر آئے تو کیا کریں اور اگر برا خواب نظر آئے تو کیا کریں یاد رکھیں جب بھی آپ کوئی خواب اچھے والا دیکھیں جو خوش کرنے والا ہے جس کو دیکھ کر کہ آپ کی طبیعت خوش ہوئی ہے تو آپ یہ کریں کہ اس خواب کی تعبیر کسی ماہر سمجھدار انسان سے جو تعبیر کے بارے میں مہارت رکھنے والا ہے اس سے اس کی تعبیر معلوم کرنے جب جو تعبیر وہ ماہر آدمی خواب کی آپ کو بتائے گا انشاءاللہ تعالی اللہ ویسے ہی فیصلے فرما دیں ہر ایرہ غیرہ نتھو خیرہ سے تعبیر نہیں معلوم کرنی چاہیے تعبیر ایک دیندار نمازی تعبیر کے بارے میں جاننے والے انسان سے ہی معلوم کرنی چاہیے یہ تو جب ہے جب آپ نے کوئی اچھا خواب دیکھا ہے کہ آپ کسی دیندار جاننے والے سمجھدار انسان سے اس خواب کی تعبیر معلوم کرنے ہیں اور اگر آپ نے کوئی ڈراؤنا برا خواب دیکھا ہے جس کو دیکھ کر کہ آپ کے دل میں حیبت آگئی ڈر گئی خوف بیٹھ گیا تو یاد رکھیں اگر اس خواب کو دیکھتے ہی آپ کی آنکھ کھل گئی تو جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلی ہے تو فوراً آپ پڑھ لیجی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا یوں پڑھ لیجی اعوذ باللہ من شر حاد الرؤیہ اللہ مجھے اپنی پناہ نصیب فرما اس برے خواب سے جیسے ہی آنکھ کھلے فوراً اس وقت یہ پڑھ لیں اور سو کر اٹھنے کے بعد یہ کام کریں کہ یہ جو ڈراؤنا برا خواب ہے جس کو دیکھ کر کہ آپ کے دل میں حیبت آگئی جس کو دیکھ کر کہ آپ ڈر گئیں یہ خواب کسی سے بیان نہ کریں یہ میں کیوں منع کر رہا ہوں کہ برا خواب کسی سے بیان نہ کریں اس لئے کہ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ کوئی خواب دیکھتا ہے تو اللہ اس خواب کو پرندے کے پاؤں سے باندھ دیتا ہے اور پرندے کے پاؤں سے باندھنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ خواب دیکھنے والا اس خواب کو کسی سے بیان نہیں کرتا اس وقت تک اس خواب کا خواب دیکھنے والے پر اچھا یا برا کسی طرح کا کوئی اثر نہیں پڑتا اور جب وہ خواب دیکھنے والا اس خواب کو کسی سے بیان کر دیتا ہے تو جس سے بیان کر رہا ہے جس سے اس کی تعبیر معلوم کر رہا ہے جس سے بتلا رہا ہے اگر وہ اس خواب کی تعبیر کے نام پر کچھ بھی بتا دیتا ہے تو کبھی کبھی وہی تعبیر پوری ہو جاتی ہے اس لئے آفیت اسی میں ہے کہ جب بھی کوئی ایسا خواب دیکھیں جو پسندیدہ نہ ہو جس کی جو ڈراؤ نہ ہو دہشت میں ڈالنے والا ہو پریشان کرنے والا ہو اس خواب کو کسی سے بیان ہی نہ کیا جائے اس لئے کہ جب ہم اس خواب کو کسی سے بیان نہیں کریں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس خواب کا خواب دیکھنے والے پر اچھا یا برا کسی طرح کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوگا تو اچھا خواب دیکھیں تو کسی ماہر تعبیر جاننے والے دیندار انسان سے اس کی تعبیر معلوم کریں جو آپ کا خیر خواب ہی ہو اور برا خواب دیکھیں تو وہ خواب کسی سے بیان نہ کریں اور بس اپنی دل میں رکھیں اس کو اور اس کے شر سے بجنے کے لئے اللہ سے دعا کریں یہ دو کام کرنے چاہیے اور اگر برا خواب دیکھتے ہی آنکھ بھی کھل جائے تو پھر اعوذ باللہ من شر حادر رؤیہ پڑھ لینا چاہیے انشاءاللہ پھر اس طریقے کے خوابوں کا برا اثر آپ کی زندگی پر کچھ بھی ظاہر نہیں ہوگا بہت سارے لوگ ڈر جاتے ہیں خواب دیکھ کر کہ پتہ نہیں کیا ہوگا اب اس کی تعبیر کیا ہوگی اس کا مطلب کیا ہوگا بیان ہی نہ کیا کریں ایسے خواب جن کی وجہ سے آپ کو ڈر لگتا ہے پھر ان کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوگا امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی دوستوں سے شیئر کیجئے اور اپنے خوابوں کی تعبیر جاننے کے لیے ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمن سیکشن میں خواب لکھیں نام بتائیں اور یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ ہماری یہ ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں پھر فرائیڈے کا بیٹ کریں انشاءاللہ تعالی فرائیڈے کی ویڈیو میں آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کی جائے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ